قَالَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ أَبْدِنَا فَاتُعُوا بِالسُّورَةٍ مِّمْ مِسْلِي وَدْعُوا سُحْدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ لَعْزِيمِ جنابِ صدر حاضرین جلسا میں نے آن خضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت قلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن جو محمد عدی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پرکشنائیں ان کے انہوں کو مارک تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اس کی صداقت و سچائی کا احلام کرتے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو تمہارا خیال یہ ہے کہ یا اسی کا تعلان ہے آسمانی واہی نہیں میرے طرف سے نازم نہیں ہوئی ہے تم میرے حبیق کو جھٹلاتے ہو تم ایسے کہنے والے کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس کی ایسا کلام ہم بھی پیس کر دیتے آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے تم بھی انسان ہو تم بھی اسی چھتوں کی رہنے والے ہو طلاقت انسانی میں تمہاری مثال نہیں بسا ہتو بلاغت کی تم امام ہو تمہاری ادنا سی ادنا بھی سراؤ آداد کی مسلس میں کھل بلی مجاہ دیتی ہے تم نزمون شرک استادو معیرے فنو اسی ایسا قرآن پیس کردو حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خدا وندی قدوس میں چیلنج کیا کل لئی جتماعت انسو والجننو علا ایتو بمسل حاضر القرآن لا یدون بمسل ولو کان واضحن روازن زہیرہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حدیث یہ کہ تمہارا کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے اگر تمام انسان اور جنات اور قائمات کی تمام مقلوب بھی اکٹتا ہو پر اس جیسا قرآن پیس کرنا چاہے تو نہیں پیس کر سکتے ہیں چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائیں یا ایک چیلنج تھا دوسرے میں اسلام قرآن کے لئے یا ایک ذریب موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تانوں تصنی کر رہے تھے جو اسلام کے چہرہ مشک کرنے کے لئے پوسس کر رہے تھے وہ میدان میں آتے اور اس جیسا قلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تاریخ ورنے سے پہلے پچھل گئے تھے لیکن اس چیلنج پر سب کے ساپ سوڑ گیا ان دوسمنہ نے اسلام کے چہروں پر ہوایاں اوڑنے لگی چاہے میں گندگی ہیں تو ساپ کر دو چاہے میں گندگی ہیں تو ساپ کر دو ہمارا تقریر پڑھنے میں گلتی ہو گئے تو آپ حضرات ماپ کر دو